ہماری سلطان میں نام سلائکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں می ورسس یو افشیل آج جو آپ کے لئے رییکشن ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں بھائی بہت ہی جو ہے وہ اس مووی کی تاریف میں سن رہا ہوں ابھی یہ مووی ریلیز ہوئی نہیں ہے یہ سپیمبر میں اس مووی کی ریلیزی ہے اس مووی کا نام ہے چپ ریونچ آف دا آرٹسٹ اس کا جو نام ہے مووی کا وہ سن کے ہی جو ہے وہ ایک سسپنس کریئٹ ہو رہا ہے کہ بھائی کس بات کا ریونچ ایک آرٹسٹ سے جو ہے وہ لیا جائے گا تو اور سب سے بڑی بات جب میں نے مجھے یہ پتا چلا کہ اس مووی کے اندر سنی دیول سنی دیول کافی ٹائم بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ ایکشن مووی کے اندر مجھے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ابھی اس مووی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور اس کے ٹریلر کے بارے میں میں نے دیکھا نہیں ہے صرف اس کا جو ہے وہ لک میں نے فرسٹ لک میں نے اس کا چیک کیا ہے اور تھوڑی اس کے بارے میں معلومات کی ہے تو مجھے تو بھائی بڑا ایک دلچسپ لگ رائے گئی اس کو دیکھنا چاہیے سنی دیول اس کے اندر ماں جائے سانی دیول اس کے اندر از ارہی سنی دیول ہے اس کے اندر دارسی ب distractions110 سے ارہی سلوان ہے اور پوجا بھٹ ہے�� الشر Nuہ اور شریع ہیں اس کی کاسٹ شوم ہونے آئی ہوں اور باقی اس کے مووی کے اندر اور بھی جو ایکٹر ہوں گے تو وہ جائے سی بات جب مووی دیکھیں گے تو پلا چلے گا اچھا اس مووی کی جو ایک انٹرسٹنگ جو مجھے لگی ہے بات وہ یہ لگی ہے کہ اس کا جو میوزک ہے جو میوزک کمپوز ہوئے اس مووی کا وہ بگ بی نے کیا ہے بگ بی بولے تو آمیتاب بچن تو یہ ایک بڑا شوکنگ ہے میرے لیے بھی کہ آمیتاب بچن نے اس مووی کا مووی کا کمپوز کیا ہے میری انفرمیشن کے حساب سے تو اب اس کا پہلے ٹریلر دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹریلر کیا ہے کس حساب سے اس کا ٹریلر ا� ، ائیج جو نام انہوں نے رکھتا ہے چپ اور ریونچ آف د آرٹسٹ پہلے ٹریلر دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے جو اس کا نام ہی چپ رکھا ہوا ہے ٹریلر کا ٹریلر کے بعد بات کرتے ہیں چلیں جی خرپک کرتی ہے ہوپتے پڑکشن کا جو ہے وہ یہ ہے پڑکشن جو ہے وہ ہوپ کی ہے اس ٹرلر دیکھ لیتے پہلے چلے جیو 1 2 3 پین سٹوڈیوز توڈیوز ہو ہو سریل کے لئے ہوئے ہیں وردے پانچہ مجھے سٹار دنے والوں کو سٹار دنے والوں کو سٹار دنے والوں کو سٹار دنے والوں کو آیا ہے کرتک کرتک دل سمال گیا جو بھی اس پینر کو دیکھنے ڈاگس کے پھول ان کی سب سے پرسنل اور بیسٹ فلم کو کرٹکز نے ہی تریسہ کا دیا دے پیسٹ ہو کہ اس کے بعد فلم ہی نی بنیا ڈیو کرٹکز آ کلرز ڈالوں اسے پھولک ڈالوں ڈالوں اور تا ہف سٹارز وہ تجھے کیا دیتا ہے سونے کی گھری میں تو آج کل کیپ دیو بار کو وی ریٹنگ دینے سے درگے لگا ڈالوں اور اگر آنکھیں کھول زمان لڈیو مرد کیا ریو سر آب سر 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 ریو رو ریو رو ریو را ریو چنیز قرب اس خوچ 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 تiş خوچ 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 23 ستمبر 2022 کیا کہیں گی بھئی آپ اس ٹریلر کے بارے میں دیکھنا چاہیے تھے بھائی مجھے تو اس ٹریلر میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتاؤں سٹارٹنگ میں یہ انہوں نے سیریل کلر جو انہوں نے منشن کیا ہے سیریل کلر کا اب مجھے اس مووی کا تھوڑا تھوڑا جو وہ پیٹرن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک سیریل کلر ہے جو آرٹسٹ کو مار رہا ہے جو مجھے ابھی دیکھنے سے لگا ہے اب اس میں اچھا اس میں ایک تھوڑا سا مجھے کنفیوز کرنے والی بات ہی تو پورے ٹریلر میں نا ایک موزک انہوں نے چلایا ہے کافی اولڈ ہسٹری کا موزک ہے وہ اور وہ کافی مطلب جیسے پرانے زمانی کی موویز میں جو موزک ہوتا تھا وہ موزک اس کے بیک راؤنڈ پر کنٹینو چل رہا ہے جیسے کوئی ہوتا نا جیسے کوئی سیریل کلر ہوتا ہے وہ اس گانے کو گاتا ہے اور کلنگ کرتا ہے تو اس ٹائب کا جو ہے وہ مجھے اس میں موزک جو ہے وہ پوری ٹریلر میں چلتا ہوا نظر آیا ہے اور اینڈ تک وہ موزک جو ہے وہ مجھے ملا ہے اس میں اب یہ موزک جو ہے وہ بک بی نے کمپوز کیا ہے یا اور اس مووی کے اندر کوئی ویسے مجھے لگ نہیں رہا کہ اس مووی کے اندر کوئی موزک ہوگا کیونکہ ٹوٹل اس میں ایکشن اور ٹوٹل مووی میں ایموشنس ہیں اور اس میں کچھ سینز جو دکھائے ہیں بیچ کے اندر وہ میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر دل تھام کے دیکھیں اس ٹریلر کو کیونکہ بڑا جو ہے وہ سیریل کلر ٹائب مووی ہے تو جن کو یہ بلرڈ اور کلنگ سے جو جن کو ایلرڈی ہوتی ہے تو وہ دور آئے باقی یہ کہ ٹریلر مجھے دیکھنے سے بڑا اچھا لگا اب اس میں یہ نہیں سمجھ آیا کہ کلر ہے کون می بھی سلمان بھی ہو سکتے ہیں شریعہ بھی ہو سکتی ہیں سنی دیول بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس میں مجھے لگا سنی دیول رول کر رہا ہے پوپس کا اور کلر کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن کلر ہاتھ ان کے آن ہی رہا ہے اور اس میں کچھ انڈین ایکٹر کی بھی پوسٹر دکھائیں تو اب ان کا کیا رول ہے اس کے اندر اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں بڑی میسٹری ہے اس مووی کے اندر بڑی میسٹری ہے جو ہمیں مزید دیکھنے کو ملے گی اور نام اس موووی کا دہنہ آپ کیسا رکھتا ہے چپ مطلب آپ جب سنیں گے اس موووی کا نام چپ تو آپ کے دماغ میں یہاں رہے ہیں یہ کیا مطلب نام موووی کا رکھتا ہے چپ موووی کا نام ہے اور آگے جو ہے وہ الگ سے انہوں نے ایڈ کر کے جو ہے وہ لگا دیا کہ ریونج جو ہے وہ آرٹسٹ کا جو ہے ریونج دیا جا رہا ہے تو باقی یہ کہ ٹریڈر مجھے اچھا بھی لگا اور کافی مجھے جو ہے وہ وہ بھی ہے کہ میں اس موووی کو دیکھوں کہ اس میں ایسا کیا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ کافی انہوں نے کچھ الگ موووی انہوں نے بنائی ہے باقی یہ کہ مجھے بھی میں تھوڑا تھوڑا سمجھ آیا ہے اتنا نہیں سمجھ آیا ہے کیونکہ اس میں گلی اتنا سب کو جو رکھتا ہے نہیں اس میں دراصل یہ موووی جو ہے نا ٹوٹل بلیک آؤٹ موووی ہو یہ موووی ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے اس میں زیادہ تر آپ کو scenes میں یہ کہوں گا کہ آپ کو شاید رات رات میں آپ کے شوٹنگ ہوئی ہے نا وہ رات رات کی شوٹنگ ہے دن کی شوٹنگ اس میں شاید ہوگی تو شاید بہت کم ہو رات کی شوٹنگ ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نا مد نائٹ کی شوٹنگ سے ایسی بات یہ killer scene ہیں سارے تو وہ سب رات کے شوٹ ہیں تو ابھی پورا ٹرلر بھی جو ہے وہ سپریڈ میں ایسی نکلا ہے باگے ٹرلر دیکھیں مجھے یہی لگائے کہ بھائی مووی جو ہے وہ بڑی انترسٹرین ہے اس سے پہلے کافی ٹائم پہلے مووی آئی تھی عمران آشمی کی مردہ ٹو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو اس مووی کا پیٹرن بھی مجھے بڑا اچھا لگاتا ہے کہ ایک جو ہوتا ہے ٹلر جو صرف لڑکیوں کو مارتا ہے جو صرف لڑکیوں کو مارتا چلے اور وہ مووی مجھے بڑی آؤٹسپینڈنگ لگی تھی تو میں امید کرتا ہوں کہ یا تو یہ اس جیسی ہی ہو یا تو اس سے اوپر ہو سکتی ہے مووی اب دیکھیں گے تو اس کو پتا چلے گا اور سب سے بڑی بات اس مووی کو سنی دیول جو ہے وہ لیٹ کر رہا ہے اب ایزا ہیرو کر رہے ہو یا ایزا بلند کر رہے ہو وہ تو دیکھیں گے تو پتا چلے گا لیکن سنی دیول کی ایکٹنگ نو ڈاؤٹ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کون جو ہے وہ یہ کہے گا کہ سنی دیول جو ہے وہ ایکٹنگ میں پیچھے ہیں جہاں سنی دیول ہوتے ہیں وہاں تو ضائع سی بات ہے پھر سب کو پتا ہے کہ مووی اوٹومیٹک اپلی جاتی ہے تو اب اس مووی میں دیکھتے ہیں کافی ٹائم بات سنی دیول کو دیکھنے کا موقع ملے گا ہمیں دیکھتے ہیں مزید ہو سکتا ہے اس میں آرٹسٹ ایسے ہوں جو ہائٹ کیوں میں ہوں ابھی نہیں ہمیں پتا نہیں سمجھا رہا بات یہ کہ مجھے ٹرلر دیکھنے سے یہ لگا کہ اس میں ایزا کلنگ کا کونسپ ہے اور ابھی یہ ریلیز نہیں ہوگی ہے اگلے بائیس سپٹم میں کوئی ریلیز ہوگی اب جو آئے گا تیس سپٹم میں کوئی ریلیز ہوگی تو آپ لوگ اس مووی کو دیکھیں اور دیکھ کے ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے ٹیزر دیکھیں ٹرلر دیکھیں اس مووی کا اور جائے سی بات ہے جتنا ہمیں سمجھ آیا تو ہم نے آپ کو بتایا اور باقی آپ کو کہیں گی مووی کے عوالے سے مجھے سسپنس لگا تھوڑا اس میں مجھے سمجھ آ جاتا ہے پیٹرن کونسپ سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن مجھے تھوڑا سسپنس لگا اور ابھی میں مزید اس پر کیا بولوں جتنا مجھے لگا تو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا باقی ہے کہ اگر آپ کو پسند آئی ویڈیو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ کیجئے اور جو لوگ لنک بھیج رہے ہیں ان کا بہت شکریہ کہ ہمارے کہنے پہ وہ لنک بھیج رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی اس لنک پہ جائے سی بات ہے ہم بلکل آپ جب ہماری بات پہ وہ کر رہے ہیں تو ہم اس پہ بلکل بھی ایکشن دیں گے تو سٹیپ آ سٹیپ سب چیزیں ہوں گی جی آپ کا سپورٹ چاہیے آپ کا پیار چاہیے جیسے آپ پیار دے رہا ہے پتہ نہیں کون کہاں کہاں سے میسیج کر رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن آپ لوگ کا پیار ہے سپورٹ ہے آپ لوگوں کا آپ ایسے پیار دیتے رہے ہیں کسی طریقے چینل سبسکرائب کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آئیں اور اس ویڈیو میں یہ ختم کرتے ہیں ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں جب پھر چلیے اجازت اللہ آپ سے